آج میں آپ کو ٹراؤزر کی کٹنگ اور سٹیچنگ کے ایزیس طریقہ بتاؤں گی لنرز کے لئے جو کہ بلکل سٹیچنگ نہیں جانتے ان کے لئے سلسے پہلے آپ یہ فیبرک لے لیں اس کو میں نے شرنگ کر لیا ہے اور اس سائٹ سے اس کو انیکل پارٹ ہوگا اس کو آپ نے سٹریٹ کر لینا ہے یہاں سے اور میں نے آپ کو میتھر بھی بتایا ہے انیکل پارٹ کو سٹریٹ کرنے کا اور باقی جو ایکسٹرا ہو وہ بھی آپ نے یہاں سے یہاں سے اس کے باراں فیبرک ہے اس طرح سے میں نے پول کر لیا ہے اس کو یہ دیکھیں اس طرح جو کنی ہے اس کو ڈبل کر لیا ہے کپڑے کو ڈبل کر کے اب یہ اس کا میں اُلٹا اور سیدھا نہیں ہی ہے لیکن جو بھی آپ کا فیبرک ہوگا اس کا اُلٹا سیدھا تو ضرور ہوگا اس کے لیے یہ میں آپ کو نشان لگا کے بتا رہی ہوں یہ دیکھیں جو بھی آپ جس طرح سے بھی اس کو کٹ کریں گے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے تو یہ اس کے سیدھی آئے گی اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ نشان ہم نے لگا لیے اس طرح سے آپ فول کر لیں اس طرح سے فول کر کے آپ اس کو ایسے ڈبل کر لیں گے اس طرح سے اس طرح ڈبل کر لیے میں نے اس طرح ڈبل کر لیں گے اس طرح ڈبل کر کے اب ہم اس سائیڈ سے کٹنگ کریں گے پانچے کی یہ اس سائیڈ سے میں اس سائیڈ سے نہیں کروں گی یہ جو جڑا ہوا پیس ہے دو میٹر میں بھی ہمارا ٹراؤزر کٹ ہو جاتا ہے یہ ڈھائی میٹر ہے تو یہ ہمارا ادھر سے کٹھا پیس نکال ہے ہمارا ایٹ انچ یہاں سے یہاں تھا ایٹ انچ ہے ایٹ انچ ون انچ جو ہے ہم نے آگے سلائی کے لئے چھوڑنا ہے نائن انچ ہو گیا اور ون اڈا ہاف انچ ہم نے اور بھی لینا ہے اس سے زیادہ ون اڈا ہاف انچ ہم نے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی ون اڈا ہاف تو یہ ٹین اڈا ہاف انچ ہو گیا سارا ٹوٹل یہ ہم نے پانچہ کا نشان لگا لیا ہے ٹین اڈا ہاف انچ پر ریڈی جو ہے میرا پانچہ تھا ایٹ انچ ون انچ میں نے لیا ہے سلائی کے لئے اور ون اڈا ہاف انچ جو ہے وہ میں نے اس کے شیپ دینے کے لئے اس سائٹ سے لیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سائٹ سے یہاں سے ہم نے لے لیا ہے اس کی میرمنٹ اب ہم اس کی لیندھ دیکھیں گے لیندھ کیا ہے ٹراؤزر لیندھ ہے ہماری 37 لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پر 3 انچ نیچے فول کرنے کے لئے ماہ کر لیا ہم نے 3 انچ نیچے سے پانچہ فول کرنے کے لئے اور 37 ہماری اس کی ٹوٹل لیندھ ہے 37 37 ٹوٹل لیندھ ہے ہماری اور 2 انچ ہم نے نیفے کے لئے اوپر سے ایکسٹر چھوڑنا ہے اب یہ پانچے پر ہم اس طرح سے نشان لگا لیں گے 3 انچ پر جہاں تک ہم نے نشان لگائے ہیں اس سے آگے ہی لگا لیں گے اور ایسے ہی ہم نے یہ نیفے پہ بھی لگا لینے ہیں سٹریٹ لائنز لگا لینے ہیں ہم نے اوپر بھی اور نیچے بھی یہ ہماری لیندھ ہے اور یہ آگے فولڈنگ کے لئے نیفے کے لئے 2 انچ ہم نے رکھے ہیں یہ ہم نے نشان لگا لیے ہیں ادھر نیفے کے اور اس کی لیندھ کے اور یہ پانچوں کے بھی اب ہم اس کی میانی یہاں پہ سائز کریں گے اسے میانی کا ہم لگائیں گے میانی کا نشان ہم نے یہاں سے لگانا ہے یہاں سے نہیں لگانا یہ جو نیفے کے لئے ہم نے 2 انچ چھوڑیں ایکسٹر یہاں سے ہم لیں گے 15 انچ ہے ہماری میانی یہاں پہ 15 انچ پر بھی ہم نے نشان لگا لینا ہے اور ہاپ انچ ہم نے ایکسٹر اس کی سلائی کا آرزن بھی چھوڑنا ہے وہ بھی ہم نے نشان لگا لیے یعنی ہماری یہاں ہے سلائی کے نشان سے ہم نے یہاں پر اس کی یوں نشان لگانا ہے اور یہ جو ہم نے لاسٹ میں نشان لگایا تھا اس پر ہم نے اس طرح سے نشان لگا لینے ہیں کٹنگ کے لیے پڑ سے نشان لگانا ہے اور ٹو انچی یہاں پر اس کو اس سے ملا دینا ہے یہاں پر نشان لگا لینا ہے ہم نے ٹو انچ کا اور یہاں پر ہم نے اس کو شیپ دے لینی ہے یہاں سے ایسے یعنی کی نشان کے بعد ہم نے اس سائٹ سے پانچے والی سائٹ پہ ٹو انچیز کا نشان لگانا ہے یہاں پر ٹو انچیز کا نشان لگانا ہے اور ٹو انچیز کا ہی ہم نے ادھر لگانا ہے اور پھر اس کی سٹریٹ لائن لگانی ہے ہم نے یہاں پر انچی کی ٹیپ کے مددل سے سٹریٹ لائن لگا لیں گے ہم نے کیا ہے اور تم سٹریٹ لائن لائن لگا لیں گے ہم نے سٹریٹ لائن لائن لگا لیں گے کٹ کرنے کے لئے اب آپ نے دیکھنا ہے یہ 4 پیسیز ہیں یہ 2 پیسیز ہم نے پکڑنے ہیں اوپر والے اور جس طرح بھی یہ جوائنٹ ہے اس طرح 2 پکڑ کے ہم نے یہاں سے کٹ کرنا ہے کٹ کر لی ہے اس کو آپ ایسے سیدھا کریں گے اور پھر یہ جو اوپر والے 2 کٹ کی ہیں ہم نے ان کو آپ بلکل اس کے ساتھ ملا کر رکھ لیں گے یہاں پر اب آپ نے سب سے اہم کام جو کرنا ہے یہاں پر میانی جو شیپتی ہے ہم نے اس جگہ سے آپ نے اس سائیڈ پر اس سائیڈ پر نشان لگانا ہے 1 انچ کا اتنی ہماری یہاں سے میانی ہوتی ہے یہ سکسٹین انچیز ہماری میانی تھی تو سکسٹین انچیز ہی تقریباً اس سائیڈ سے جو ہے اس کی ٹراؤزر کی ویڈت ہوتی ہے اور اس کا ہاف ہمارا پانچہ ہوتا ہے ایٹ انچیز جو ہے وہ ہمارا پانچے کی ویڈت ہے تو اب ہم اس سائیڈ سے لگانا ہے 1 انچ کا نشان جہاں سے بھی لگا لیے اب ہم اس کو اس سے ایسے ملا دیں گے 1 انچ کا نشان لگا کر ہم ایسے اس کو ملا دیں گے شیپ دے لیں گے اس کو نیچے ایسے کر کے یہاں تک تک قریباً یہ میں نے شیپ دی ہے 7 انچز تک اس کو اس کورنر سے ملا دیا ہے اب ہم اس کو یہاں سے شیپ دیں گے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے کٹ کرنا ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا سیدھا کپڑا سیدھی سائیڈ کیسے اوپر آتی ہے اس طرح سے کٹنگ میں اور اُلٹی سائیڈ جو ہے وہ کیسے اندر آتی ہے اب یہ جو دو پیسز ہیں یہ ہم نے اٹھا لینے ہیں ان کو سائیڈ پر کر دینا ہے اور یہ جو ہے یہ بیک کا پارٹ ہے ہمارا اس کو یہ دیکھیں ایسے کھول کے ایسے کر دیں گے یہ دیکھیں یہ نشان لگے ہوئے ہیں یہ یہ نشان لگا ہوئے ہیں اور یہ نشان لگا ہوئے ہیں اور جو یہ نشان لگا ہوئے ہیں اس کو اس طرح سے ہم جوائن کریں گے ان کو یہاں سے اس طرح سے جوائن کریں گے یہ دیکھیں یہ سٹچ ہو چکا ہے ہمارے نشان والا حصہ اوپر ہے ایسے ہی یہ پارٹ جو ہم نے فrant پارٹ کٹ کیا تھا اس کو بھی ہم ایسے ہی کھول لیں گے ایسے اس کو ہم نے کھولا تھا یہ اوپر والا حصہ تھا یہ دیکھیں یہ اندر والا حصہ ہے ان پہ بھی نشان لگا ہیتے یہ اور یہ ان کو بھی ہم ایسے ہی جوائنٹ کر لیں گے اندر نشان والی سائیڈ سے اس طرح پکڑ کر جوائنٹ کر لیں گے جیسے ہم نے ان کو جوائن کیا تھا یہاں پر ہم سلائی لگا لیں گے فرنٹ پارٹ بھی ہم نے جوائن کر لیا ہے یہ نشان والا حصہ ہے ادھر ہم نے سلائی لگائی ہے بیک سائیڈ ہے اور اسی طرح یہ جو ہم نے یہ فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ جو بیک سائیڈ میں ہم نے نشان لگائے تھے اسی طرح یہ ایسے ہم جوائن کریں گے اب ہم ان کو پکڑ کر یہ سائیڈ جو ہے اس کو ایسے کر کے یہ والی سائیڈ دونوں کی جو ہیں یہ اس طرح سے یہ نیفے والی دونوں کی سائیڈ ہے اور یہ جو ہے وہ پائنچوں والی سائیڈ ہے اب ہم جدر سے مرضی اٹھا کر پکڑ کر چوائن کر لیں چاہے ہم ادھر سے کر لیں چاہے ہم ادھر سے کر لیں ایک ہی بات ہے یہاں پر ہم نے سلائی لگا اب یہ ادھر سے سلائی لگ چکی ہے یہ دیکھیں یہ ہے اور یہ نشان ہے اوپر یہ یہاں پر ہم اس طرح سے ایسے آئے گا ہمارا یہ جوائنٹ یہ ہم یہ ایسے یہ جو ہم نے یہ کٹ کیا تھا یہ ایسے آ رہا ہے اب ہم ادھر سے بھی پکڑ کے ایسے ہی سلائی لگائیں گے اس سائیڈ سے بھی ایسے یہ جو ہے ادھر آئے گی یہ ہم نے برابر ادھر سے پکڑ کے سلائی لگا لینی ہے یہاں سے ملی کوئی ایسے ہی یہاں تک یہاں تک سائیڈ کے بٹن کو ضرور کلک کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل ایک آئکون کو بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی ماری نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ضرور مل سکے لائک کے بٹن کو بھی دبانا ہے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ماری ویڈیو کیسی لگتی ہے اور آپ کیا سکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی مرضی کے مطابق میں ویڈیوز بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لکھ ہے یہ یہاں پر میں نے سلائیاں لگا لی ہیں یہ ایدھر بھی سلائیاں لگ چکی ہیں کھلا لگ رہا ہے تو میں اس کو ہلکی ہلکی سی دیپ شیپ یہاں سے دوں گی آپ کی مرضی ہے اگر آپ کھلا یوز کرنا چاہتے ہیں تو بھی اور اگر آپ اس طرح سے شیپ دینا چاہتے ہیں تو بھی دے سکتے ہیں یہ بلکل پکنرز کے لئے میں نے میتھر بتایا ہے بہت ایزی ہے اس طرح آپ ٹرائے کریں بلکل بھی مشکل نہیں ہے ٹیلر سٹائل ہے لیکن بہت ہی ایزی ویو میں میں نے اس کو بتایا ہے یہ اوپر سینیفہ بنا کر نیچے سے میں نے اس کو پانچے بھی ایسے ہی فول کر لی ہیں آپ کی مرضی ہے آپ رپائی کریں یا سلائی لگا لیں ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں ہمیشہ خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اپنا خیال لکھے گا اچھا سا نیکس ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ